سب ماہ کا مہینہ ہے اور ہیٹ ویو کی پیڈکشن ہے بہت سخت ہیٹ ویو آنے والی ہے اور پیڈکشن کس نے کی تھی؟ آپ نے کہ ہیٹ ویو آئے گی کہ ہیٹ ویو آئے گی میں تو پتا ہوں نا کلائمٹ کو بہت کلوسلی واش کرتا ہوں بلکل یہ کلائمٹ پولیٹیکل کلائمٹ ہے ہاں ظاہر ہے کیونکہ پولیٹیکل کلائمٹ کے انڈکیٹرز آپ نے لگائے ہیں اور آپ نے بتایا تھا کہ پش بیک ورسز پش بیک ہوگا لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے اب کے پش بیک بہت ہائی لیول پہ جا چکا ہے ہائی ٹینشن وائر ہوتی ہے جیسے اس لیول پر پہنچ چکا ہے اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہر کوئی اپنے مطابق پش بیک کر رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں نون لیگ اپنے طریقے کا پش بیک کر رہی ہے جیسے رنگ میں انٹری ہوئی ہے تلال چودری صاحب کی اس معاملے کو لے کر وہ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کو کنیک کر رہے ہیں کرنٹ ویف کے ساتھ جو جڈیشری کی طرف سے آ رہی ہے چھے ججز کا خط الزامات جنسیز کے اوپر پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڈیشری کا اپنا پش بیک ہے وہ چھے ججز کے خط کے اوپر تو سماعت کا ابھی ہونا ہے اس کے اوپر مزید کاروائی لیکن بابر ستار صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ٹاپ آفیشل کی طرف سے انہیں دھمکی دی گئی جس کے جواب میں ٹرنی جنرل آئے میڈیا پہ اور انہوں نے میڈیا کے سامنے سٹیٹمنٹس دیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے تھا ایکسپلین کیا بٹ اس کے بعد پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ تو اسے آگائی ہوں گے کہ فیصل وابڈا صاحب نے کیا بات کہی پگڑیوں کی بات کہ پگڑیوں سے فوٹبال کھیلیں گے ڈبل ری ایکشن آئے گا گر آپ کریں گے ایکشن کوئی اس بات کو لے کر اتن منلہ صاحب بہت جزبوز ہوئے انہیں بہت برا لگا پھر گورنر سین کامرانٹی سوری صاحب بھی میدان میں آئے اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے کلال چودی صاحب کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہوں اچھا ایسے لگتا تھا جیسے پریس کانفرنس ورسز پریس کانفرنس یا پریس کانفرنس ورسز لیٹر چل رہا ہے کہ اس کا جواب یوں آتا ہے برہمی کا اظہار اسلامباد ہائی کورٹ لیکن اب کی بار ہوا ہے مختلف اور یہ مختلف یوں ہوا کہ سو موٹو لے لیا گیا ہے جو ایک عرصے سے جس سے گریز کیا جارہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے لیکن یہ سو موٹو فیصل بافڈا صاحب کی پریس کانفرنس پر لیا گیا ہے اور تین اپنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سو موٹو کے بعد کیا یہ پش بیک ورسز پش بیک کا سلسلہ رک جائے گا آشان جو میں نے کہا تھا نا کہ it's going to be a long hot summer تو بشروع ہو گیا اب ویسے بھی پنتالیس دگری تک تو پہنچی گیا ہے باہر اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پش بیک والا جو سلسلہ ہے پش بیک تو جیسے آپ نے بھی کہا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نونلی کی طرح سے بھی پش بیک آئے گی اور وہن میان آواز شریف صاحب کریں گے یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا اور یہ تلال نے جو بات کی ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ he is part of میان صاحب's group ایسی ہے and he has suffered جو ڈیشری نے ان کو سزاوی دیا یاد ہے اب جی بالکل یاد ہے ناہل کیا تھا اور پھرانا سناولا صاحب بات کر رہے ہیں اچھا تو پھر یہ پریزیڈنسی چلی گئی ہے نواز شریف صاحب کے پاس کیونکہ شعباز شریف صاحب پش بیک کر نہیں سکتے تو کسی نے تو پش بیک کرنا ہے کیونکہ بدنامی ساری جو ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے ذمہ داری گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہے ذمہ داری دراصل کسی اور کی ہے مگر بدنامی حکومت کی ہو رہی ہے تو اس قسم کی situation چل رہی ہے ایک تو یہ پش بیک ہے دوسرا پش بیک ہے جوڈیشری کا اسٹیبلشنڈ نے ہمیشہ جوڈیشری کو ایکزیکیٹیو کے ذریعے کنٹرول میں رکھا ہے مگر پھر ایک ایسی صورتحال بھی کبھی کبھی آ گئی تھی کہ اسٹیبلشنڈ نریکلی جوڈیشری کو پش بیک کرنا پڑتا ہے اب صورتحال ہے کہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پش بیک آ رہا ہے جوڈیشری سے لائیرز مومنٹ کے بعد کہ ایک بہت بڑی پش بیک آ رہی ہے اور اس کا ذکر میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا کہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک سٹیج پہ پہنچ گیا کہ جہاں جوڈیشری نے اتنا پش بیک کیا ہے کہ اب اسٹیبلشنڈ کاؤنٹر پش بیک کا سوچ رہی ہے اور وہ کس لیول کا ہوگا پرس کانٹر اسٹیبلشنڈ کا تو سیریس لیول کی ہوتا ہے وہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ جج حضرات اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں انٹیلیجنس اوفیشلز کو بلا لیتے ہیں ایف ای اے کو بلا لیتے ہیں آئی ایس آئی کو بلا لیتے ہیں آئی بی کو بلا لیتے ہیں کبھی کبھی بیزتی بھی کر دیتے ہیں کھیش بھی دیتے ہیں ان کو پھر دھمکی بھی دے دیتے ہیں اب جو آخری دھمکی آئی ہے جو کہ اب یہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ڈسپیرنس جب ہوتی ہے تو جو لوگ ڈسپیر کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے سزا موت کے لیے قانون سازے کی جانے چاہیے یہ تو پوش پیک سے آگے چلا گیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کون کرتا ہے سب کو پتا ہے اور اس کے باوجود اگر سب کو پتا ہے تو پھر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں سب کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا موت ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیک کریں کہ وہاں سے بھی پوش پیک آئے گی پاور کا ایکویشن یہ ہوتا ہے اگر وہاں سے پوش پیک نہیں آتی تو وہ فارغ ہے اسٹیبلشمنٹ ستر سال کی اسٹیبلشمنٹ آپ کا خیال ہے ایک دو عدالتی بیانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے گی نہیں تو انفورچنٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں بہتر نہیں ہوں گے خراب ہوں گے اور مجھے خوف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب ہٹ بیک کرے گی تو کس طریقے سے کرے گی میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا میں کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا کسی کو مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی خوفلا قسم کی ایک پوش بیک کلیش آ رہی ہے آگے اب کیونکہ دیکھئے قانون کی بالا دستی تو سپریم کورٹ اور عدالتیں کرتی ہیں آئین کیوں بھی وہ پرٹیک کرتی ہیں اور اس ملک میں جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو پھاڑ بھی دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایسے بیان بھی دیئے ہیں پہلے بھی دیئے ہیں اب بھی ردی کی ٹوکری اس طرح کی باتیں کی گئی اب اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک کلیش آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی خطرناک کسم کا کلیش ہے ہاں لیکن اس سے ڈاؤن پلے کیا سپریم کورٹ کر پائے گی کیونکہ جو بینچ بنا ہے سو موٹو کا اختیار پہلے چیف جیسیس کے پاس تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک ایک ایکٹ آیا اور اس میں تجویز کیا گیا کہ جو تین رکنی کمیٹی ہے سینئر جیجز کی وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس پہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں سو موٹو سپریم کورٹ نے بڑے عرصے کے بعد لیا لیکن جو بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ ہے فان سعادت صاحب نئی مختر صاحب اور قاضی فائزیسا صاحب چیف جیسیس خود حباب اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا تو اس بینچ کا حصہ عطر میناللہ صاحب نہیں ہے اب فیصل و آوڈا صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صرف میں نے تو یہ باتیں نہیں کیا دلیا کے حوالے سے چار پانچ ہار لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کیا تو سب کو بلائیں تو آپ کے خیال میں جب سب کو بلائے جائے گا تو یہ معاملہ جلدی نہیں مٹ جائے گا دیکھئے اگر تو عطر میناللہ صاحب بینچ میں ہوتے تو اس کی پھر بینچ کی پروسیڈنگز نے ایک طرف جانا تھا اب قاضی صاحب خود آگئے ہیں میرا خیال ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بیکن انہیں احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے اس لئے قاضی صاحب سیچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر کچھ جیجز ہیں جو کہ اس وقت بہت ناراض ہیں اور وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں ایک آدھ سپریم کورٹ کی بھی ہیں اور یہ دلچسپ بات پتا کیا ہے کہ یہ وہ جیجز ہیں جن کے اوپر کبھی الزام نہیں لگا تھا کہ یہ پولیٹیکلی بائس جیجز ہیں کچھ لوگ تھے نا وہاں سپریم کورٹ میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا سات آدھ جیجز تو ہائی پی ٹی آئی کے جیجز یہ جو لوگ لڑائی جگٹ اس وقت کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ججز نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں جو اپنی آزادی بڑی انہیں اہم رکھے ہیں ان کے لئے بڑی اہمیت کونسٹیوشن کے مطابق چلتے رہے ہیں اب یہ پوش بیک کر رہے ہیں اور وہ جو باقی ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے خاص نہیں پوش بیک آ رہی تو ایسے جیسے کہ لڑو ہونتوزی آپ پہ ہی تو اب بات یہ ہے کہ عطر من اللہ بہت اگریسیو ہوئے ہیں بابر ستار صاحب بھی ایسے ہیں اور دونوں قریبی دوست بھی ہیں اور جو اٹیک آئی ہے بابر ستار کی اوپر پوش بیک فرم دی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ انہی کے لوگ لگے ہیں بابر کے خلاف تو اس میں ظاہر ہے یہ کہ بابر صاحب بابر کو انٹرڈیوز کرنے والے ان کو ریکمینڈ کرنے والے عطر من اللہ صاحب تھے انہوں نے ان کو پوش کیا تو کام انٹو دی اسلام آباد ہائی کوٹ اور قریب بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ sorry to cut you آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں دباؤ میں کون ہے جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت دباؤ میں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے پاس تو ایک پبلک فورم ہے ایک کوٹ روم ہے باتیں ہوتی ہیں وہاں اور ہیڈ لائنز لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ ان کا موقف جو ہے وہ کھل کے بات کریں وہ اٹرنی جنرل صاحب اچارے آجاتے ہیں وہ ان کے دوست بھی ہیں سارے ججز ان کی مجبوریاں دو رہی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بابر ستار میرا یار ہے دیکھو پھر اس کو کسی نے کیا تو میں ڈیفینڈ کروں گا یہاں تو اس قسم کے حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ is under pressure not judiciary judiciary is hitting back اور پہلی دفعہ دلیری کے ساتھ it is hitting back اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ discretion انگریزی کا معاورہ ہے شاید آپ translate کر لیں discretion is the better part of valor کہ بہادری جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر کبھی کبھی طریقے سے اہرموطات بھی رہنا چاہیے اب یہاں میرا خیال ہے کہ وہ خاص موطات نہیں ارادہ نہیں کسی کا خاص موطات لوگ کھڑے ہو کے باتیں بہت کر رہے ہیں اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہے نا وہ اسلامواد ہائی کورٹ کی زیادہ ہے کہ تاریخ محمود جہانگیری صاحب ہیں جنہوں نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی اسلامواد ہائی کورٹ میں داخلے پر پابندی آیت کی ہے اور جو لاپتہ احمد فرہاد ہیں شاید ان کے حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب کی observation تھی کہ ایسا قانون آنا چاہیے جو سزائے موت دی اب کیانی صاحب کی بات ہم نے کر لی دوسرے صاحب جو ہے جہانگیری صاحب کیا ہے ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے بیکنز عام طور پہ جب بڑی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے تو جو یہاں کا رواج رہا ہے ایک دو لوگ آئی بی کے ہوتے ہیں ایک دو لوگ آئی سائی کے ہوتے ہیں ایک دو لوگ آئی بی آئی اے کے ہوتے ہیں ملا جلا کے انٹیلیجنس اجنسیاں پولیس کرائیم برانچ آدھا کورٹ روم تو ان سے بھرا ہوتا ہے آدھا کورٹ روم بھی ہے وہ کلا حضرات ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں جن کے کیسے لگے ہوتے ہیں یا لگنے والے ہوتے ہیں یا وہ ایک گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں ایس بیکپ یا وہ ویسے ہی شغلیہ طور پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے because there are officials of the supreme court bar association and so on and so forth تو کیسے یہ ہوگا کہ جی انٹیلیجنس والوں کو آپ بھائے رکھیں گے after all وہ بھی ایک انسٹیٹیوشل رقائرمنٹ اسٹیٹ کی to report on what is going on and what is not going on وہ بھی اپنے آپ کو defend کر سکتے ہیں we need to be in the court to file proper reports about what happened in the court تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس قسم کے بھی جذباتی فیصلہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اس کو بھی میرا خیال ہے یا تو یہ کہہ کے بھول جائیں گے اور یا یہ ہے کہ اس کو challenge بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے how can you stop us we are part of the state ہم نے بھی اپنی رپورٹیں لکھنی ہوتی ہیں کرنا ہوتا ہے اگر میڈیا آ سکتا ہے تو ہم بھی آ سکتے ہیں because there is no evidence کہ یہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی رپورٹنگ تو خفیہ ہوتی ہے